یہ جو محکومیت ہے خدا کی کتاب کی اس کی عملی شگل کیا ہوگی انفرادی چیز تو ہیں مجھے اپنے اپنے طاعت پر یہ کر لی جائے گی عملی شگل یہ ہوگی کہ یہ نظام قائم کرنے والی آج کی اس طلاح میں اسے حکومت کہیے نظام کہیے یہ ایک نظام ہوگا نظام میں تو بالاخر ایک فائنل ایتھارٹی ہوگی آگے اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے اس مملکت میں جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قائم فرمائی جیسے اسلامی نظام اسلامی حکومت حکومت خدا زمدی کچھ کہہ لیجئے اس کی فائنل ایتھارٹی عملن جو تھی وہ اس مملکت کی فائنل ایتھارٹی آخری اختیار رکھنے والی ذات وہ خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی تھی اور داہرہ کے حضور کی موجودگی میں کوئی دوسرا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ شرط تو اس کی یہ ہے کہ ان میں سے جو سب سے زیادہ قوانین خداوندی کی اطاعت کرنے والا ہوگا اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ سب سے زیادہ واجب العزت ہو تو حضور کی موجودگی میں اور کون ایسا ہو سکتا تھا یہ تھی وہ شکل جو اس نظام کی قائم جوئی تھی اب اس میں خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز کہہ دی گئی کہ لوگوں کے معاملات کے اندر آپس میں ان کے اختلافات ہوں گے نگا ہوگا اور کہا گیا لوگوں سے کہ یہاں کہیں تمہیں اختلاف پیدا ہو اس کا فیصلہ اس کا حکم آخری فیصلہ جیسے آپ کہتے ہیں وہ صرف خدا کی طرف ہوگا 42 آور 10 42 بٹا 10 لیکن اس آخری فیصلے کے لیے جیسے میں نے حلف کیا ہے یہ شکل نہیں تھی کہ اپنے طور پر ہم دونوں کا یا میرا کوئی معاملہ کہیں ہوا ہم نے خود ہی کچھ فیصلہ کر لیا ایک منظمت نظام کے اندر یہ شکل نہیں ہوتی وہاں جانا پڑتا ہے آپ کو حکومت کی طرف نظام کی طرف نظام کے نمائندے کی طرف اور یہ جو سب سے بڑا سربراہ تھے اس نظام کا اس مملکت کا خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق کہہ دیا قرآن کریم نے پانچ بٹا اٹھالیس 5 آور فارٹی ایٹ وَاَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ اے رسول ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی مُسَدِّقَ اللَّمَا بَيْنَا يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمَنًا عَلَيْهِ اس سے پہلے جتنی صداقتیں سچائیاں آئی ہیں یہ ان کو سچ کر کے دکھا دے گا جو وعدیں ان کے اندر کیے گئے ہیں ان کے اوپر یہ مُحیمن ہے وہ تمام سچائیاں جو پہلے آئی تھی وہ ساری اس کے اندر دے بھی ہیں ہم نے اب اس کے بعد یہ ہمارا لیٹسٹ ایڈیشن ہے حقیمتِ خداوندی کے ذابطہِ قوانین کا اب اعتاعت اسی کی ہوگی وہ جو کہا کرتے ہیں کہ تمام مذاہب میں عالمگیر سچائیاں پائی جاتی ہیں اور اپنی اپنی جگہ وہ اعتاعت کرنے تو قرآن اسلام کہتا میرا کام بن گیا حدیثِ بے خبرہ ہے قرآن کے ناظر ہونے کے بعد اب خدا کی طرح سے دی ہوئی سچائیاں اپنی اصلی شکل میں کسی اور جگہ موجود نہیں ہے وہ محیمنہ نہ گئے اس ذابطے کے اندر وہ ساری جتنی رکھی جانی مقصود تھی خدا کو قیامت تک کے لیے اپنی آخری مکمل شکل کے اندر لا مبدل غیر متبدل مکمل شکل کے اندر اس قرآن میں آگئی وہ محیمنہ علیہ محفوظ ایبیشن اس کی پوری انسانیت کی علیاب ہے یہ سوالی نہیں ہے کہ اس کے بعد مذاہب تو دنیا میں کسیوں ہو سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ دین تو ایک ہی ہو سکتا ہے کسی مملکت میں دو نظام حکومت کے نہیں چل سکتے اور مملکت خداوندینہ تو آخر الامر پوری انسانیت کو بحیط ہونا ہے اس لیے دو بوابط قانون کے وہاں ہو ہی نہیں سکتے خدا کی طرف سے وہ تو ایک ہی ہوگا تو یہ ہے جو آخری ذابطہ ہے محیمنہ علیہ اور کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ سے فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَانْ جَلَى اللَّهُ تیری طرف لوگ آئیں گے اپنے اختلافی معاملات کو لیے ہوئے تو اس کتاب کے مطابق ان کے خیصلے کر یعنی اس فائنل ایتھارٹی سے بھی یہ کہا گیا کہ کام تیرا یہ ہے کہ اس کے مطابق جتنے وہ کنکریٹ کیسز تمہارے پاس آئیں ان کے خیصلے اس کے مطابق کیے جاؤں وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاهُمْ اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِ اب جگتے یہ حق کا ذابطہ تیری طرف آگیا تو اب تمہیں کسی کے خیالات اور جذبات کا اتباع کرنے کی ضرورت نہیں رہی اسی کے مطابق تمہیں یہ فیصلے کیے چلے جانا ہیتا ہے یہ تھا وہ نظام جو نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اب اس نظام کے تابع جیسا میں نے ابھی ارز کیا یہ تو ایک سینٹرل ایتھارٹی ہوئی یہ مرکب ہوئے اس مملکت کے نظام میں تو پھر نیچے افسرانِ ماتیت بھی ہوتے ہیں اور تم میں سے جنہیں جنہیں کسی حد تک یہ اختیارات ڈیلیجیٹ کیے جائیں سونپے جائیں افسرانِ ماتیت ہوں ان کی بھی اتائیت کرو اس فرق کے ساتھ نیچے کی عدالتوں کی اپیر اوپر کی عدالت میں جا کے ہوتی ہے لیکن مملکت میں ایک آخری عدالت ہوتی ہے ایک آخری ایتھارٹی ہوتی ہے کہ پھر جس کی آگے اپیر نہیں ہو سکتی یہ تو ہونی چاہیے کہ ہی تو یہ سلسلہ لا منتہا تو ہو نہیں سکتا کہا کہ یہ جو ماتیت عدالت میں یا ماتیت حکام ہیں یہ جنہیں اُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہا گیا ہے فَإِن تَنَازَاتٌ فِي شَئِنْ ان کے ساتھ کسی معاملے کے اندر اگر اختلاف ہو جائے تم اس کے کسی فیصلے سے مطمئن نہ ہو اس کے لیے اپیر کا حق ہم نے رکھ دیا ہے کس کی طرف فَرُدُّهُ الْلَّهُ وَرْرْرَسُولُ تو تم اسے اللہ اور رسول کی طرف لٹاؤ نہ ابھی تک یہ دونوں لفظ استعمال کیے جا رہا ہوں یعنی یہ جو فائنل ایتھارٹی ہے اس اسٹیٹ کی اس منلکت کی اس نظام کی ماتیت عدالتیں یا افسران ماتیت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی جائے گی کی جا سکتی ہے اس فائنل ایتھارٹی کی طرف اور یہ ایتھارٹی جب فائنل کہیں گے یہ آخری ایتھارٹی جو ہمارے ہاں ہوئی اس کے لئے قرآن کریم نے اللہ اور رسول کے الفاظ جو ہیں یہ استعمال کیے ابھی میں عرض کروں گا مختلف مقامات میں قرآن کریم نے اللہ اور رسول کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس کے لئے جو ضمیر استعمال کی ہے پرمون اس کے لئے استعمال کیا ہے وہ واحد استعمال کیا ہے دو نہیں حالانکہ عربی زبان میں دو کے لئے الگ ہوتا ہے اور جمع کے لئے الگ ہوتا ہے واحد کے لیے ایک ہوتا ہے اسے ہمیشہ ایک چیز کہا ہے قرآن میں جیسے آپ حکومت جد کہیں گے تو حکومت کے اندر کو آپ دیکھتے ہیں کتنے افسر شامل ہوتے ہیں اوپر سے نیچے تک پریزیڈنٹ سے لے کے نیچے تک سنکو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں کہا یہی جاتا ہے کہ حکومت کا فیصلہ یہ ہے اس معاملے میں حکومت کی طرف رجوع کرو نظام ہمیشہ ایک واحد ایک یونٹ ہوتا ہے قرآن کریم نے بھی یہ الفاظ استعمال کر کہ جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے اس کی جگہ ضمیر لانے کی یا ورد لانے کی فیل لانے کی تو عربی زبان میں تو جو فیل ہوتا ہے فائل کے ماتحق اس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے ایک کے لیے اور انداز ہوتا ہے دو کے لیے اور ہوتا ہے جمع کے لیے اور ہوتا ہے اسے ہمیشہ واحد کے سیگے میں قرآن نے یہ بیان کیا تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ دو چیزیں نہیں تھیں اور جب رسول سے یہ کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے تیری طرف جب یہ لوگ اپنے معاملات آئیں تو تو کتاب اللہ کے مطابق ان نے فیصلے کیا کر تو فیصلے کا جو حق ہے وہ تو کتاب اللہ کو دیا فیصلہ اس کے مطابق کرنے والی ایتھارٹی ہے جو رسول کو قرآن کریم نے متین فرمایا بات یہاں تک بالکل واضح ہے ایک نظام جس میں خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے کرانے کے لیے اس مملکت کے نظام کی طرف رجوع کرنا تھا سب سے پہلے افسران ماتعب کی طرف ان سے اگر آپ مطمئن نہیں ان کے فیصلے سے تو آپ اپیل کر سکتے ہیں جو ہائیسٹ ایتھارٹی ہے اس کی طرف اور مملکت کی ہائیسٹ ایتھارٹی ہے خود ذات رسالت مات صلی اللہ علیہ وسلم لیکن قرآن میں یہ بتانے کے لیے کہ یہ اطاعت یا یہ معکومیت یہ اس رسول کی بھی نہیں ہے کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ ان الحکم واللہ للہ حق حکومت تو صرف خدا کو حاصل ہے اس لیے یہ ساتھ یہ چیز کہی کہ وہ اطاعت خدا کی اطاعت جو اس رسول کی بساطت سے کی جائے گی جو اس کی حکومت کا سب سے بڑا اختیار اعلیٰ رکھنے والا ہے یہ ہے وہ تیس کہ اکیلے خدا کی اطاعت کی جائے گی تو بات کنکریٹ طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیسے کی جائے وہ اطاعت مذہب بن جائے گا وہ اپنے اپنے طور پر اطاعت کرنے کی تنہا اگر رسول کے متعلق کہا جائے گا تو اس میں پھر خدا نکل جاتا ہے فائنل ایتھارٹی وہ رہ جاتی اور رسول کتنی بھی عمر اس کی کیوں نہ ہو بہرحال اس دنیا سے تو اس میں چلے جانا ہے تو پھر کیا ہو کیا یہ نظام ختم ہو جائے گا اس کے بعد موسیقی